دوستو آج میں آپ کو رات ہوتے اور مطلب جتنے بھی ہینڈ فیڈنگ برڈز آپ کرنا جاتے ہیں میں اس کے آپ کو ہینڈ فیڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں آج آپ کو میں ہینڈ فیڈ کا طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے برڈز کو جو ہے وہ کس طرح بچوں کو ہینڈ فیڈ موک کروانی ہے اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کے برڈ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ جلدی سے جلدی گروہ بھی کریں گے اور بھڑے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ایکسپائر نہیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برڈز کے دنیا دوستو آج میں آپ کو رات ہوتے اور مطلب جتنے بھی ہینڈ فیڈنگ برڈز آپ کرنا جاتے ہیں میں اس کے آپ کو ہینڈ فیڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں آج آپ کو میں ہینڈ فیڈ کا طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے برڈز کو جو ہے وہ کس طرح بچوں کو ہینڈ فیڈ موک کروانی ہے اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کے بارڈ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ جلدی سے جلدی گروہ بھی کریں گے اور بھڑے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ایکسپائر نہیں ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دوستو جو ہے وہ میں نے پانی میں مکس کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں آپ اتنا جو ہے اس کو آپ نے گھڑا رکھنا ہے نہ زیادہ پتلا اور نہ زیادہ گھڑا اس کنڈیشن میں جو ہے آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دو گرائی وارٹر کے جو ہے وہ اگر ایک توتے کا بچہ تو اس کے لیے آپ نے ایک ڈھکنا کر دو ہیں تو دو ڈھکنے جو ہے وہ آپ نے پانی کے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سرنج میں بھر لینا ہے آپ کے بعد آپ نے سرنج بنا کے رکھنی ہے سرنج میں بھرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو لوگ غلطی کرتے ہیں پوٹے میں ہوا بھر دیتے ہیں دیکھیں جیسے آپ کو دکھائیں کہ پھوٹی سی جو ہے نظر آری ہوگی یہ ہوا چلے جی ہے جب ہوا بھر جائے گی تو اس سے جو ہے وہ آپ کے برز یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ہوا نکالا ہے اس سے برز میں ہوا چلے گئی تو وہ پھر نقصان دے ہوگی اور جو بیسکلی مین طریقہ وہ یہ ہے آپ نے اس کو اس طرح پکڑنا ہے یہ دیکھیں آپ کو کیمرے میں دکھا سکے ایسے اس کا مو پکڑنا ہے مو پکڑنا کے بعد یہ رائٹ سائیڈ ہے یہ میری لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ پہ بندلاب اگر ہم سیدھی والی سائیڈ پہ آگے بچے کو اپنے سامنے بٹھا آگے کریں تو رائٹ سے لیفٹ جاتا ہے رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ پر پاپیپ کو پیسی گسانا ہے یہ ہے صرف یہاں ряд سائیڈ سے گھسایا ایک سائیڈ سے اور یہ پورا اندر کر دیا اندر کرنے کے بعد اس کو پروپر طریقے سے سلو سلو کر کے ہم نے اس کو اس کے سارا پوٹے میں پتار دیا یہ پورا پیپ بھی اندر کر دیں گے تو بہترین طریقے سے اسانی سے جو ہے وہ کرا جے گا یہ ہو گئی جی ایک بچے کو فیڈ اس کے بعد آپ نے فیڈ بچے کو پھر ہلا لینا ہے پانی جو ہے اوپر آجاتا تھا تھوڑی جیتبال فیڈ کو ہلا ہلا کے بار بار آپ نے کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو ایک اور بچے کا جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے دوسرے بچے کو ہینڈ فیڈ کرنی ہے وہ اس کے بعد پھر آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے یہ لازمی چیز گوھر کرنی ہے کہ اس میں ہوا نہ رہے گی اگر ہوا رہے گی تو وہ آپ کو جو آپ کے بچے کو ہے وہ نقصان دے دے گی دیکھیں ایسے کر آپ نے بچہ بٹھایا تو آپ جب اس کے بچے کے سامنے بیٹھے ہیں تو رائٹ سائیڈ سے آپ نے پاہب کو جو ہے وہ اندر آپ نے اچھانا ہے اور ایسے ہلکا لکا پیچھے سے جو ہے وہ پوش کرتے جانا ہے تو آپ کے بچے کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے رائٹ سیلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک خوراک کی اور سانس کی دو نالیاں ہوتی ہیں جو اس طرح انسان میں بھی یہ ہوتا ہے اور اس میں بھی پرندوں میں بھی یہ ہی ہے خوراک اور سانس کی نالیاں دو اکٹھی ہوتی ہیں اگر ہم دوسری سائیڈ سے اندر کریں گے تو ہمارا ہم بڑ کو اس کی سانس والی نالی میں اتار دیں گے اکسر لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہم فیڈ کرواتے ہوئے ہمارا بچہ ایکسپائر ہو گیا اب دیکھیں اگر ہم ادھر سے اس طرح اندر کریں گے تو اس کی سانس والی نالی میں چلے جائے گی جب سانس والی نالی میں جائے گی تو آپ کا بچہ فوراں سے ایکسپائر ہو جائے گا ہلکا سا ایک ڈروپ بھی جب اندر چاہے گا تو فوراں سے ایکسپائر ہو جائے گا میں آپ کو پھر بتا دوں یہ دیکھیں آپ نے جب بچے کے سامنے بیٹھے ہونا ہے تو آپ نے رائٹ سائٹ سے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ نے پائپ کو ایسے پورا پیشک اندر کر دینا ہے اور پیچھے سے ایسے سلو سلو آپ نے پریس کر دینا ہے اگر آپ اس کو ادھر سے کریں گے تو اس کی سانس والی نالی میں چلا جائے گا سانس والی نالی میں ایک بھی ڈراب جائے گا تو فورا بچہ جو ہے وہ اکسپائر ہو جائے گا امید کرنا ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا میری اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں اس کے ساتھ یہ آپ محمد احمد کو دے اجازت انشاءاللہ میں آپ نے ساتھ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آجوں رہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے بھی دعاوں میں آج رکھیں گا بہت شکریہ اللہ حافظ